بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم موجود ہیں عباس بھائی کے ساتھ اور ایم ایس اسلامی مووی سٹوڈیو کے یہ کیمرہ مین ہیں اور اسی حوالہ سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عباس بھائی جو ہیں انہوں نے لوگ مہنڈی کی رسمیں کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں انہوں نے مہنڈی کی رسم والے دن محفل مصطفیٰ کروائی اور جس حوالہ سے کروائی کاری امتیاز سوری صاحب بھی موجود تھے مولانا ابترزاق ساجر صاحب بھی موجود تھے اور کاری مدست صد صاحب کا ٹائم تھا لیکن ان کو کچھ مصروفیت کی وجہ سے یہ نہ پہنچ سکے اور بلکل اسی حوالہ سے مدسر صدیق صاحب سے بھی ہم جانیں گے مطلب یہ محفل مصطفیٰ انہوں نے کروائی اور اس پہ مطلب آج یہ پیغام انہوں نے دیا جی جو انہوں نے مطلب مہنڈی والی رات حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہوا کبھی بھی ان دوانہ رسومات چلتی ہیں اور یہ ہمارے کیمرمین نے یہ کیسی مثال قائم کر دیا یہ بتائیے گا محمود بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ واقعاً بڑی ا اچھی روش ہے کوشش ہے دیکھیں لوگ نہ خوشی کے موقع کے اوپر مہنڈیاں لگاتے ہیں تیل لگاتے ہیں ترہ ترہ کی رسومات کرتے ہیں لیکن عباس بھائی نے الحمدللہ مثال قائم کی ہے اس حوالے سے الحمدللہ پیغام دیا لوگوں کو تیلی نہیں آگئی مطلب یہ سٹوڈی کے ساتھ بھی لنک ہوئے مسئلہ اللہ نے دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی ذات نے الحمدللہ ساتھ لنک ہونے سے کنیکٹڈ ہونے سے اللہ رب العالمین نے ایسی موٹیویشن ان کو ملی ہے سن سن کے الحمدللہ پھر وہی علماء آکے جو ہے ان کے مہنڈی کے اوپر جو پروگرام ہوا ہے انہوں نے پروگرام کیا ہے اور پھر تمام مقاطبے فکر کے لوگ تھے اور الحمدللہ ہر ایک نے جو ہے نا اپریشیئٹ کیا ہے سلسلے سعجی صاحب نے رات یہی بات کی انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں مہنڈی والی رات کیوں نہ ہو کہ سنت کے مطابق بزورگوں کی داریوں پر مہنڈی لگا دی جائے کیا یہ بات ہے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے پیغام بھی لوگوں کو ملا ہے اور مجھے سب سے زیادہ جو سننے کو ملا ہے وہ یہی ہے لوگ باتیں بھی کر رہے تھے رات نہ کمال ہو گیا کیونکہ پروگرام ہے نبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں سنت کی باتیں ہیں ناد گوئی ہوئی ہے الحمدللہ تو یہ واقعہ مثال ہے میں کہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے ریچ ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیزیں کروانی چاہیے ہم اللہ معافرمے ہم کیوں ہندوانا گانے بجائیں ہم اس طرح کی چیزیں کریں اپنے پروگرام کے اوپر بڑی زبردہ مثال یہاں پہ قائم ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے حال کے اندر جس طرح سونگ آہستہ ایسا چلتا ہے یہاں پہ تلاوت قرآن کا نظم ناتو کا یہاں میں احتمام کیا گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شلق سے سونگ لگایا گیا ہے یہ بڑی بات ہے دیکھ لیں فرد باہد ہے الحمدللہ اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے انہوں نے تھوڑی سی اپنی اکٹیوٹیز کو فیملی کے سامنے ظاہر کیا ہے اور دیکھیں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے بس میں یہی کہتا ہوں تھوڑی سی حمد اگر بندہ کرے نا توہیر کے معاملے میں تو اللہ کی ذات انسان کی مدد ضرور کرتے ہیں عباس بھائی کل جب محفل ہوگی اس کے بعد آپ کی گھر والوں کا رییکشن کیا تھا اسلام علیکم سب سے پہلے میں اللہ کا شکرہ دا کرنا چاہتا ہوں کوئی جس نے مجھے ہدایت دی اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ میں نے اپنی مہنڈی کے جو ہندوانہ رسمات کو چھوڑ کر دین کا جو میں نے دعوت دی یا محفل کروائی ساجے صاحب کو اور کسوری صاحب تھے الحمدلہ ناد خان تھے تو یہ اس طرح ہوا کہ میں الحمدلہ اللہ کی رحمت سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے عمرے سے واپس آئے ہوں اپنی والدہ کے ساتھ اللہ نے یہ بھی سعادت دی ہے تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو میری انگیجمنٹ تو آرڈی ہو چکی تھی لیکن وہ تائج کہتے کہ مجھے ابھی ان کے دن فکس کرنے یہ فکس کرنے یہاں پہ میں بات کٹوں گا دیکھیں بڑی خوشی ہوئی ہے میں نے ان کی بات سنی ہے لوگ نہ پلاننگ کرتے ہیں ہم شادی کے بعد نہ ہنیمون پہ جائیں گے الحمدللہ انہوں نے سب سے پہلے یہ پروگرام بنایا میری شادی ہونے والی ہے پہلے اپنی والدہ کو ساتھ لے کے عمرے پہ گئے ہیں کتنی سعادت کی بات اور یہ یہاں تک بھی تھا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرا یہی مانٹ تھا کہ اگر شادی ہوتی ہے تو میں نے آہ سے تین چار سال پہلے کہ میرا یہی مانٹ تھا جب سے میں مس اسلامی مووی کے ساتھ جوڑا ہوں الحمدللہ دیفرنٹ طرح کے علماء کرام سے رابطہ ہوتا رہتا ہے ہر جو میں ہوتا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ مطلب اپنی جب میرے یہ ٹائم آئے گا مہندی کا تو میں اچھے اچھے خطیبوں کو بلاؤں گا اگر کسی کے دل میں بھی ایک بھی بات اتر گئی تو وہ میرے لئے راہ نجات بن جائے گا تو رات کو میں جو ہے سارا احتمام کیا اور اس کے لئے میں محمود بھائی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور یہ سارا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے سارا ارگنائز ہو گیا تھا پروگرام کو ظاہری بات بہت مشکل ہوتا ہے اچھا بات بھی گرب والوں کے ری ایکشن میں پوچھنا چاہتا اچھے گرب والوں کا ری ایکشن انہوں نے کہا نہیں کہ اوہ بھائی کتا تو رہاں تو رہاں تو رہاں تو رہاں میں کہا چلا ہے اس طرح مطلب نہیں یہ بات جو ہے میں آئی سے آٹھ سال پہلے سن چکا تھا میں نے اپنے بھائی کی شادی پہ یہ بولا تھا کہ میں نے محفل کروانی تھی اب میں ایم ایس اسلامی کے ساتھ نہیں جوڑا تھا لیکن میں نے تب بھی یہی بات کی تھی کہ میں اپنے بھائی کی جو محفل کروانی آج سے آٹھ سال پہلے لیکن ایک بندہ ایسا تھا کوئی میں نیم لینا تو نہیں گوارہ کرتا اس نے مجھے کہا تھا ٹھہر جائے دا تو مول ویجڑ ہے تو میں نے کہا چلیں جب میرا شادی ہوگی اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ جو میرے ایک کزن بھی لگتے ہیں چاچزاد بھی لگتے ہیں بڑے بھائی بھی ہیں وہ مدینہ میں ہوتے ہیں مدینہ یونیورسی میں بھی ہوتے ہیں اور میں جب عمر سے واپس آیا تو سارا پلان ان کے ساتھ بھی کہا یار میں یہ کام کرنا چاہا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ گانا بجانا چھوڑ کے آپ محفل کروا لیں تو اچھی بات ہو جائے گی تو یہ اس طرح اللہ کی رحمت صورت ہے مدسر بھائی آخری پیغام آپ کیا دیں گے اس طرح کے پیغامات کو دیں گے جی میں نکاح کے موقع پہ جو کپلز ہیں ان کے لئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اکثر بیشتر یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ شادی کے موقع پہ جب ازدواجی زندگی میں انسان منسلک ہوتا ہے اکثر ہمارے پاس ایسے کیسیز آتے ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار پڑ جاتا ہے یا مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے ڈھر خوف یا اس لئے اصل ہوتا کہا ہے مسئلہ کوئی نہیں بنتا نظریں بد لگ جاتی ہیں اصل نظر باد لگتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس طرح کے مسائل بنتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پیغام دوں گا کہ اس دن خصوص بالخصوص اس دن دعاوں کا لازمی احتمام کریں نعیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من نازلہ منزلن سلمہ قال اعوذ بکلمات اللہ حطابات من شرمہ خلق کسی جگہ پہ بھی آپ نے پڑھاؤ ڈالنا ہے جانا ہے تو آپ اس دعا کا لازمی احتمام کریں لیکن نظر باد کی دعاوں کا اگر احتمام کریں گے تو انشاءاللہ کپلز میں سے کوئی بیمار نہیں ہوگا یا کوئی ایسی بیماری کے اندر مختلع نہیں ہوگا آپ بتائیے گا مطلب کون سی دعایں ان کو پڑھنی چاہیں اس دعا کو تین دفعہ پڑھ لیں تین تین بار پڑھ لیں اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ ہر قسم کے جہنہ آنے والی بری نظروں سے یہ محفوظ رہیں ناظرین بلکل مہندی والی رات جو محفوظ کروائی اس کے بعد برات کے اوپر انہوں نے کیا آپ نے برات اور ولیمے پر کیا پلان کی ہے محمود بھئی آپ زمزم میریج حال ہے ہمارے قریب ہی ہے تو وہاں پر میں نے جو ہے وہ ساؤنڈ والے سے بات کی ہے کہ آپ نے وہاں پر ساؤنڈ لگانا ہے اور وہاں پر میٹھی میٹھی آواز میں اور سلو آواز میں تاکہ تلاوہ چلتی رہے اور نبی پاس سلام کے ناتیں چلتی رہیں اچھی کام ہو جائیں ولیمے کا بھی یہی سین ہے مدینہ جو ولیمے کا وہ بھی یہی سین ہے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے مجھے زندگی کی شروع ہوئی ہے اس میں عوام الناس بجاہ کر رہے ہیں مسکلات کم بھی ہو جاتی ہیں ہاں جی الحمدللہ یہ برکت کا محول ہے سکون محول ہے اللہ کا نام چل رہے ہیں انسان ان پرفضہ خوشگوار محول کے اندر اگر اللہ کا نام کانوں سے سن رہا ہے موہ سے کھانا کھا رہا ہے تو یہ برکت والے کلیمات ہیں جب ابتداء ایسے کاموں سے ہوں گی تو اللہ کی رحمتیں اترے گی انشاءاللہ جوڑے کے اندر بھی برکتیں پڑے گی اور انشاءاللہ خوشگواری بھی آئے گی اور برکتیں بھی نازم ہیں ناظرین یہ ہمارے کیمرومن جو کل تک تو کیمرومن تھے آج یہ شادی شدہ جوڑا بھی بننے جا رہے ہیں تو بلکل اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں تو پیچھے مجھے بلکہ براد میں ایک بندے نے آواز دی تھی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے کسی نے آواز دی اوہ اس کو کہو ابھی ٹائم ہے بھاگ جا بھاگ جا مطلب لوگ بتا نہیں کیوں یہ کہتے ہیں تو لیکن بلکل یہ ان کی زندگی ایک نئی شروع ہو رہی ہے بلکل آپ بھی ان کو دعا میں یاد رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سپسکر کریں بہت بہت ان کو مبارک ہے بارک ہمارک ہوں ناظرین بلکل اس کے فوراں بعد آپ کو ہم یہ اسی ویڈیو کا اگلا حصہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نکاح کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نکاح پڑھائیں گے کاری مدرسہ صدیق صاحب آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھیں گے 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی